بسم اللہ الرحمن الرحیم و السلام علیکم آپ کا دو سلمان حیدر دعا اس پروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا ہوا بڑی ہپننگ لے کے آئے ہوں آپ سے افغانستان لیکن اب آپ میں بتا دوں لگتا ہے اسرائیل کی موت آگئی ہے جی ہاں ایران سے دس جاسوس پکڑے گئے اب وہ اسرائیل کے اخبارات نے بھی مان لیا کہ جی ہاں جی بین القوامی ایجنسیز کے لیے وہ کام کرتے تھے اور زیادہ تر اسرائیل کے حوالے سے ان کا انٹرلز تھا جو دس افراد ایران کے در گرفتار ہوئے ہیں میں اب آپ سے افغانستان سے متعلق بتا رہا ہوں ایک سو سٹھ سٹھ افراد اسرائیل نے اپنے خوفیہ آپریشن سے متعلق آگاہ کیا کہ جی پچھلے ایک مہینے میں یعنی پہلی ستمبر سے آن ورڈ ایک سو سٹھ سٹھ وہ افراد جو کسی نہ کسی طریقے سے اسرائیل کے انٹرسٹ کو افغانستان کے اندر لے کر آگے جلتے تھے ان کے انخلاق کا بندوبست کیا ہے اسرائیل نے اس ایک مہینے کے دورا وہ افراد کون ہیں ان کا تعلق کس مکتبہ فکر سے ہے آپ حیران رہ جائیں گے یوروشلم پوسٹ ریفرنس ہے جی یہ آپ نے ذہن میں رکھ لینا اسرائیل کا جریدہ ہے جو خود بتا رہا ہے کہ ہم نے کتنا بڑا کارنامہ انجام دیا اسرائیل کے نام سے اسرا ایڈ کی طرف سے اسرائیل کے کمانڈوز نے یہ سارا آپریشن کیا اس آپریشن میں کون کون سے افراد شامل ہے جب میں آپ کو ہیپننگ شیئر کروں گا آپ کہیں گے یہ ہوا ہے کیونکہ میں آپ کو بہت پہلے سے اپنی ویڈیوز میں بتا رہا ہوں کیسا نہیں ہے کہ افغانستان میں طالبان کے خلاف لڑائی اور آپریشن کے سلسلے میں یا اشرف غنی حکومت کو جو لوگ طول دے رہے ہیں اس میں صرف امریکہ یا نیٹو فورسز شامل ہیں میں نے آپ کو یہاں تک بتا دیا تھا کہ ایران کے اندر کیے جانے والے جو آپریشنز تھے جس میں ایٹمی تنصیبات کو نشانہ بنانا پاکستان کے حوالے سے کیے جانے والے آپریشن تھے اس میں تمام میں اسرائیل کا نیٹوک شامل تھا اسی نیٹوک کو میں بے نکاب کرنے جا رہا ہوں آپ کے سامنے اس وقت جسے اس نیٹوک نے کیا کیا ہے تو پلیس اس ویڈیو کو کراس چیک کے ساتھ ڈیٹیل میں میرے ساتھ آپ نے دیکھنا ہے میں ڈیٹیل کے جانے پڑھا ہوں اگر چینل ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو چینل ضرور سبسکرائب کر دیں اب بیل آئیکن دبا دیں گے تو آنے والے وقت میں بھی اتنا کی ہیپننگز آپ کے ساتھ شیئر کروں گا پورے یقین اور وسوق کے ساتھ کہہ رہو کہ یروشلم پوسٹ کا ریفرنس ہے جیس اسرائیل نے خود کہا ہے کہ اپنے خوفیہ طور پر آپریشن کر کے ایک سو سٹھ سٹھ ون سکسٹی سیمن افغانیوں کو نکالا ہے ٹھیک ہے اور اس کی ڈیٹیلز وہ کیا بتا رہے ہیں کہ ان خوفیہ لوگوں میں کون کون شامل ہے وہ ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں ابھی میں بتا ہوں حیران رہ جائے گے کون کون شامل ہے جاجب صاحبی انکر پتا نہیں کون کون ابھی بتاتا ہوں آپ کو میں ساری ڈیٹیل انہیں کہا اسرائیل نے ایک سو پچیس افغانیوں کو باہر نکالا اور کہاں منتقل کی ہے البانیہ میں اور البانیہ میں ان کے ساتھ کیا کرنا ہے یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں انہیں کہ انخلاق اس گروپ میں جج پیشاور جج آپ نے نوٹ کر لی اسرائیل افغانستان کے ججوں کو نکال کے لے کے جا رہا ہے اچھا جی صحافی قانون نافذ کرنے والے افسران سائنس دان اور کچھ دیگر لوگ شامل ہیں اسرائیل ان کے ایک تنظیم انجیو ہے جس کے تھو یہ سارا آپریشن کیا گیا ہے جس میں اسرائیل کے ایکٹیو کمانڈوز تک شامل تھے آج تک میرا نہیں خیال کہ طالبان کو پتا چل سکا ہوگا کہ یہ ہو گیا ہے اور یہ کرنے والے اسرائیلی تھے ٹھیک ہے جی انہیں کہ انخلاق کے گروپ میں جج پیشاور سائیکل سوار سائیکلسٹ صحافی ٹی وی پریزنٹر انکلس اس میں شامل ہیں انسانی حقوق کے کارکن شامل ہیں جس کو اسرائیل نے وہاں سے نکالا ہے افغان سفارتکاروں کے رشتدار بھی شامل ہیں کچھ فنکار بھی شامل ہیں قانون نافذ کرنے والے افسران اور سائنس دان بھی اس کے اندر شامل ہیں ان کو منتقل کہا گیا جی ان کو البانیا منتقل کیا گیا ہے اور کابل میں قبضے کے بعد ان کے جتنا ہی بھی خرچہ ہے اور ان کی سیٹلمنٹ کے جو جو اقدمات ہے وہ اسرائیل برداشت کر رہا ہے اسرائیل کیسے برداشت کر سکتا ہے اور کیوں برداشت کرے گا پہلا پوائنٹ یہ ہے کومنٹ سیکشن میں میں بھی پہلا پوائنٹ یہ ہے کیا کیا یہ وہی افراد نہیں یہ ایک سو سٹھ سٹھ کا ہنسہ کیا ہے کہ جو بچلے بیس سالوں میں مسلمان ملکی سرزمین کو گرد و نوامے اسرائیلی مفادات کے حوالے سے جو استعمال ہو رہے ہوں گے تو کیا مساد سے متعلق بات غلط ہے کہ راب مساد انڈیس اس تمام آپریشنز کے اندر شامل رہی افغان عوام کی قتل و غارتگری میں شامل رہی یہ وہی جاج ہوں گے نا جن سے ان ایجنسیوں کے مفاد وابستہ ہوں گے اپنی مرضی کے فیصلے لیے جاتے ہوں گے یہ وہی انکر ہے نا جو ان کے کئے گئے کاموں کو پذیرائی برک پکشتے ہوں گے ٹی وی کے اوپر کیونکہ ایک سو سٹھ سٹھ ہے 167 اچھا یہ وہی صحافی ہے نا جو ان کے کیاوئے کارناموں پر پذیرائی بھی دیتے ہوں گے اور پردہ بھی ڈالتے ہوں گے اچھا جی انسانی حقوق کے یہ وہی کارکور ہے نا انسانی حقوق کتنا بڑا برڈ ہے نا اس نے کمال کر دیا ہوا ہے اس کے اندر آپ کسی بھی ایجنسی کے بندے کو بیچ میں ڈال سکتے ہیں افغانستان کے اندر پاکستان کے اندر ایران کے اندر اراک کے اندر سیریہ کے اندر انسانی حقوق کے کارکنگر کے جو مرضی آپ اپنا ایجنسی کا ایجنٹ سی آئی ای کا ایجنٹ را کا ایجنٹ مساد کا ایجنٹ انڈیس کا ایجنٹ یہ ایسا انسانی حقوق ایسی نہیں یہ ساری انسانی حقوق کی تنظیمیں افغانستان کے اندر کام کرنے کے لئے تڑپ رہی ہیں کیوں بھائی کیوں ہوں اتنی تکلیف ہے یہ پوائنٹ ہے مجھے آپ نے ضرور بتانا ہے کہ میں غلط ہوں یا صحیح ہوں اچھا جی اس کے بعد جی یہ جو انسانی حقوق کے سفارتکاروں کے رشتدار ٹھیک ہے جی ایک بھی سفارتکار دور موجود نہیں ہے افغانستان سے در محبت ہی کسی کو نہیں رہی طالبان کب قتل و غارت کر رہے ہیں اچھا یہ کون تھے جو ان کے انٹرسٹ کو ہوا دیتے تھے اچھا فنکار سائنس دان اب وہ اسرائیل کے لئے کام کریں گے ٹھیک ہے جی قانون نافذ کرنے والے افسران سہری بات ہے جب اسرائیل ان کا گھر کا خرچہ چلائے گا تو اسرائیل کے لئے کام کریں گے پہلے بھی بھونی کے لئے کام کرتے تھے اس کے علاوہ کوئی اور پوائنٹ ہے تو مجھے بتائیے گا اچھا ایک اور پوائنٹ میں جو ریز کرنے لگا ہوں ان میں لکھا ہے کہ ستمبر میں اسرائیل کی اس اجنسی نے بیالیس افغان خواتین اور لڑکیوں کو متحدہ عرب امارات سے نکالنے میں حصہ لیا متحدہ عرب امارات سے نکالنے میں حصہ لیا ستمبر میں جو ایویکویٹ ہو کے جو متحدہ عرب امارات گئے ان کو بھی وہاں سے نکالا اور نکال کے کہاں پچھایا جی مہاجرین کو کینیڈا فرانس اور سویزلینڈ جیسے موالک میں طویل عرصے تک اب بوری طور پر رکھنے پر سارا انتظام اسرائیل نے کیا اسرائیل البانیہ ایک سو پچیس مہاجرین کے ساسد ملک میں پہلے سے موجود ایک ہزار سے زیادہ مہاجرین کو ضروریات کی فرامی کے لیے کام کر رہا ہے آپ مجھے ایک چیز بتائیں فلسطین میں قتلو غرطگری اسرائیل ایران میں قتلو غرطگری اسرائیل سیریا میں قتلو غرطگری اسرائیل لبنان میں قتلو غرطگری اسرائیل یہ افغانستان کے ایک سو سرسٹھ ممالک کے ایک سو سٹھ سٹھ جو شہری ہیں ان کے مسلمان لوگوں کو اسرائیل کیوں پیسہ خرچ کرے گا آج تک آپ نے سنے اسرائیل نے پیسے دی ہوں ایران کے لیے اراک کے لیے لیبیا کے لیے شام کے لیے لبنان کے لیے بیروت کے لیے افغانستان کے لیے کبھی آپ نے سنے آج تک نیٹ اور امریکہ نے اسرائیل کی ایکزسٹنس کو شو ہی نہیں ہونے دیا شو ہی نہیں ہونے دیا میری گدشتہ ویڈیوز ہے جس میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ایران کے خلاف جتنے بھی آپریشنز اور پاکستان کے خلاف جتنے بھی آپریشنز ہوئے ہیں نا خوفی آپریشنز جس میں میں تو ایران کے مطلق تو مجھے اس لیے پتا ہے کہ میں ان کی جہوری تنصیبات کو میں بہت زیادہ فالو کر رہا ہوں کہ وہ کہاں تک پہنچے ایورینیم کتنا فضودہ ہوا ہی کیا ہوا فخری زیادہ تک ان تمام کا جو انٹیلیجنس آپریشن ہوا نا وہ افغانستان کی سرزمین سے ہوا تھا اسی بنا پر ایران بھی یہ کہہ رہا تھا کہ خبردار امریکہ اور اسرائیل اپنے کارندوں کو ہماری سردوں کے قریب سیٹل نہ کرو اور انجام سے واقع فرام تمہیں پورا جواب دے گئے تو یہ ایک سو سٹھ سٹھ پاک مسلمانوں پر ججے صحافی افسران سائنس دان ٹی وی پریزنٹر سائیکل سوار انسانی حقوق کے کارکون اسرائیل کا کیا تعلق ہے ان سے یہ کہاں سے آگئی ایک تنظیم اچانک افغانستان کے اندر اچانک آئی بہت پہلے کی ہے ہمارے سامنے اچانک آئی نا کیونکہ ہیروشلم پوسٹ نہ بتاتا ہمیں آج تک نہیں پتا چلنا تھا یہ میں نے کہا تھا میں آپ کے ساتھ شیئر کرلوں اس موقع پر جب میں نے کہا تھا نا موت آئی ہے ایران نے دس اس کے بعد یہ چیز ہے میرا خیال ہے یہاں سے سارا بوریا بسترنا پوری حرارکی کا گول ہونے جا رہا ہے اور جب اس طرح کی انڈر سٹیڈنگ ہے نا تو یہ آنے والے وقت میں کچھ بتا رہی ہے کہ کچھ بڑائی ہونے جا رہا ہے آپ کیوں کہہ لگتا ہے کومنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا یہ وہ اپڈیٹس تھی میں نے کہا میں آپ کے ساتھ شیئر کروں انفرمیٹیو لگی ہو واقعی انفرمیٹیو لگی ہو تو چینل سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن دبا دیں اپنا بہت خیال رکھیں اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد